اسلام علیکم ڈے سوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں میرا نام دانش مجید اور بچو آج ہم لوگ کلاس نائنٹ چپٹر نمبر سیون کا ایک لاس ٹاپک ہے الاسٹیسٹی اس کو ہم سٹڈی کریں گے کہ الاسٹیسٹی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہوگیا بچو تو ایک بیسک سا کنسپٹ ہے کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے تو بچو غور سے سنیں اس کو ہو کہ الاسٹیسٹی پہ دیکھیں بچو میں نے یہاں پہ لکھا ہوئے کہ الاسٹیسٹی جو ہے نا تو وہ پراپرٹی آف میٹر ہوتی ہے کسی بھی میٹر کی ایک پراپرٹی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پراپر آبجیکٹ جو ہے تو کتنا الاسٹک ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ بی ڈیف دیر کیا ڈیف میٹر کیا to regain its original shape and size اب یہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے original shape and size after the removal of deforming force ٹھیک ہو گیا بچو یہاں پہ دیکھی elasticity بچو property ہے کسی object کی کہ وہ اپنا original shape اور size میں واپس آ جائے کب واپس آئے گا جب ہم اس کے اوپر سے remove کر دیں گے کس چیز کو deforming force کو deforming force کیا ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی object کے اوپر let's suppose یہ میرے پاس ایک ball ہے یا آپ اس کو balloon کہہ دیں ٹھیک ہے balloon کی example میں آپ کو دے دیتا ہوں تو اب balloon ہے تو میں اس کے اوپر باہر سے ایک force لگا رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس object کو پکڑا اور اس کے اوپر یوں force لگایا جب force لگایا تو اس کا جو یہ original shape اور size ہے یہ اس کا original shape and size ہے تو definitely اس میں change آئے گا تو let's suppose وہ change ہو کہ اتنا ہو گیا ٹھیک ہے اب جب میں اس deforming force کو remove کروں گا تو یہ جیسے ہی اپنی original shape اور size کو gain کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کے elastic property ہے ٹھیک ہو گیا بچو تو یہ جو force ہوتی ہے جو اس object کے shape کو change کرتی ہے that force is called what deforming force ٹھیک ہو گیا اچھا تو یہ elasticity کا concept ہے تو اب اس میں دیکھئے بچو ہم لوگ نہ دو terms کو پڑھتے ہیں ایک ہم بات کرتے ہیں بچو stress کی stress کیا ہوتا ہے stress کو بھی ہم define کرتے ہیں کہ the deforming force per unit area ہم لوگوں نے stress کو define کیا کہ the deforming force per unit area ٹھیک ہے اب deforming force پھر وہی بات کے جو force اس object کے اب یہاں پہ جو force لگ رہی ہے بچو یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے یہی force ہمارے پاس کیا ہوگی deforming force ہوگی ٹھیک ہے اب stress کیا ہوتا ہے stress کہتے ہیں کہ یہ deforming force جب act کر رہا ہے یہ per unit area کے حساب سے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں stress stress اب simply اگر میں اس کی mathematical form لکھوں تو بچو بچو ایک فورس ہے جو کہ ہمارے پاس اپلائے ہوتی ہے یا آپ سمپلی ایسا کہہ سکتے ہو کہ ایک فورس جب ہم کسی آبجیٹ کے اوپر اپلائی کریں ٹھیک ہے اور اس کی شیپ میں چینج آئے وہ شیپ میں چینج آئے تو وہ فورس پار یونٹ ایریا ہمیں ایکسپلین کرے گا کہ اس کے اوپر کتنا سٹریس اپلائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ کتنا سٹریس میں ہے ٹھیک اب یہ کنسپٹ ہمارے پاس پریشر کے بلکل ایک گے zupełnie ہے ایکل ہے تو پریشر کو ہم لوگ لیکوڈز اور اس میں اپلائے کرتے ہیں لیکوڈز میں اپلائی کرتے ہیں اور گیسی سکے اوپر اپلائی کرتے اس بردن میں ہم لوگ فورس پر یونٹ ایریا کانسپٹ لیتے ہیں فور پریشر بردار اگر موسٹلی لاسٹیسٹی میں ہم لوگ بچو آئر صاوالیٹس کی بات کرتے تھا صالوالیڈس کے اندر فر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ کون Perfect اپلائی ہوگا سٹریس اپلائی ہوگا اب یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سٹریس جو ہے تو یا یہ ایلاسٹیسٹی یہ صرف سالیڈز کے اندر ہی پائی جاتی یہ سالیڈز کی پروپرٹی ہے آگے جل کے ہائیر کلاسز میں بچو آپ لوگ پڑھو گے کہ ہم لوگ یہی ایلاسٹک موڈلز جو ہیں تو یہ ہم لوگ گیس کے لیے بھی ڈسکس کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ ہے ہم دیتے ہیں تینسائل سٹریس ٹھیک ہو گیا بچو آپ کی بک میں تینسائل سٹریس اور سٹین کا ورڈ یوز ہوا ہوا ہے تو تینسائل سٹریس جب ہم لوگ کسی سالیڈ آبجیکٹ کے اوپر کیا اپلائی کرے سٹریس اپلائی کریں اور اس کی لینگتھ میں چینج آئے کس میں چینج آئے اس کی لینگتھ میں چینج آئے ٹھیک ہے تو لیٹس اپوز اس کی اوریجنل لینگتھ اگر ایل نوٹ ہے اور فائنل لینگتھ اس کی ایل ہو گئی سٹریس اپلائی کرنے کے بعد تو ایل مائنس ایل نوٹ ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہمارے پاس تینسائل سٹریس کیا ہے بچو کہ جب کسی آبجیکٹ کی لینگتھ میں چینج آئے سٹریس اپلائی کرنے سے تو وہ جو چیز ہے اس اس کو یا اُس فورٹ پر ہم لوگ کیا کہتے ہیں تینسائل سٹریس گاتے ہیں اور یہ بچو ہمارے پاس کنسیپس اٹھ bienste Cancer کا اب اس کے یونٹ کی بات کریں اب سٹریس جو ہے تو اس کا یونٹ بھی ہے فورس کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹن اور ایڑیا کا یونٹ ہوتا ہے پر میٹر سویار سوری میٹر سکوئر اب نیوٹن پر میٹر سویار یہ تو پاسکل کے بھی ای کوئل ہے تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس اگر سٹریس کا یونٹ ہے نیوٹن پر میٹر سکورت اس کو ہم پاسکل بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بچو ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے یہ اچھا اس کے بعد یہاں پہ ایک اور ٹرم ہے سٹرین بچو سٹرین کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب سمپلی ہمارے پاس سٹرین جو ہے تو یہ ایکسپلین کرتا ہے چینج in length کو دنے کے چینج تواملیں میٹھ لیکن مطلب کہ میں نے اس کے اوپر جو یہ روڈ ہے اس کی لنک کو چینج کرنے کے لیے میں نے اس کے اوپر سٹریس اپلائی کیا سٹریس اپلائی کرنے سے اس کی لنگھ میں چینج آیا اس چینج کو بچے ہم لوگ کیا کہتے ہیں اور اب چونکہ ہم لینکھ کی بات کر رہے ہیں تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے ٹین سائل سٹرین ٹھیک ہے اور یہ بچو ایکوال ہوتا ہے ٹین سائل سٹرین کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں ٹین سائل سٹرین ایکوال ہوتا ہے ریشو بیٹوین چینجنگ لینگت اینڈ اوریجنل لینگت تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو چینجنگ لینگت چینجنگ لینگت دیوائیڈڈ بائی اوریجنل لینگت ٹھیک ہو گیا بچو سیمپل پھر یہ آگے آپ اس کو چینجنگ لینگت کو ہم ڈیل ایل سے ریپریزینٹ کر رہے ہیں تو ادھر لکھ لیں گے ڈیل ایل ڈیوائیڈ بائی اوریجنل لینگت اس کی میں نے ایل نوٹ لی ہے آپ یہاں پہ ایل نوٹ لکھ سکتے ہو تو یہ آپ کے پاس ٹین سائل سٹرین آگیا ٹھیک ہے تو اب یہاں بھی نہ ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ اس کا یونٹ نہیں ہوتا نو یونٹ یہ یونٹ لیس کونٹیٹی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں چینجنگ لینگت کو ہم میر کرتے ہیں میٹر میں اوریجنل لینگت کی میرمنٹ بھی میٹر میں ہوگی تو میٹر اور میٹر کینسل سو اس کا یونٹ ختم ہو جائے گا تو مینز کے سٹرین جو ہے تو اس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا بچو تو اب الاسٹی سٹی سے ریلیٹڈ نہ اکثر ایک ویشن پوچھا جاتا ہے کہ میٹالک راڈ زیادہ الاسٹک ہے یا ربر ایک دو راڈ ہے میرے پاس ایک ربر کا ہے ایک میٹر کا ہے کون سا مور الاسٹک ہوگا تو بچے اکثر کہتے ہیں کہ جی ہاں ربر کا تو بہت الاسٹک ہوگا ٹھیک ہے تو نہیں بچو میٹالک راڈ مور الاسٹک ہوتا ہے الاسٹی سٹی کو ہم نے کیسے ڈیفائن کیا کہ ڈیفارمنگ فورس ہٹانے کے بعد جو اپنے اوریجنل شیپ اینڈ سائز میں واپس آ جائے اب مور الاسٹک وہ ہوگا جو جتنا جلدی اپنے اوریجنل شیپ میں آئے اور لیس الاسٹک وہ ہوگا جو جتنا لیٹ آئے اب ربر بینڈ کو آپ ایکسپینڈ کریں اور اس کو ریلیس کریں تو وہ وائبریشن سٹارٹ کرتا ہے تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے ٹائم لینے کے بعد وہ واپس اپنے اوریجنل پوزیشن میں آتا ہے بٹ اگر ہم لوگ بات کریں اگر یہ مارکر ہے تو مارکر کے اوپر میں فورس لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہلکا سا اپنے اوریجنل پوزیشن سے بینڈ ہوا بٹ جیسی میں فورس ہٹا رہا ہوں تو یہ واپس اپنے اوریجنل پوزیشن میں آ رہا ہے مطلب کہ یہ مور الاسٹک ہوگا اگر میں کوئی لچکدار چیز لے لو ٹھیک ہو گیا بچو تو اب ہمارے پاس یہ آگئی لاسٹیسٹی اور اس سے ریلیٹیڈ ہمارے پاس یہ سٹریس اور سٹرین اور آج کی ویڈیو میں بچو اتنا ہی آپ کو کوئی بھی اس سے ریلیٹیڈ کوئی question ہو تو مجھے comment کر کے ضرور بتائیں تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you